السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ صورت یاسین پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں میں آپ کو صورت یاسین پڑھنے کے چند فوائد تقریباً آپ کو دس فوائد بتانے والا ہوں اگر آپ نے اس کو سن لیا اور اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز آپ ان فوائد سے مستفید ہو سکیں گے اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پورا قرآن مدید جو کہ تیس پاروں پر مشتمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری قرآن مجید کا جو دل ہے وہ صورت یاسین ہے تو صورت یاسین کے ویسے تو بہت سارے فازائل ہیں بہت سارے اس کے جو کمالات ہیں اور بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں لیکن جو میں فائدے بیان کرنے جا رہا ہوں اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے وہ دس فائدے ضروری طور پر حاصل کرے گا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہے تو صورت یاسین کو صبح کے وقت اپنی عادت بناتے ہوئے اگر پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ جلد ہی شادی شدہ ہو جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قید میں مبتلا ہے تو وہ صبح کے وقت اگر صورت یاسین وطیرہ بنا لیتا ہے تو وہ بندہ قید سے جلد ہی چھٹکارہ پانے والا ہو جائے گا اسی طریقے سے جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے بڑے کرز میں مبتلا تھا بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ مصروف تھا بہت زیادہ کرز میں مبتلا تھا بہت زیادہ کرز اس پر تھا تو اگر کوئی صورت یاسین کو پڑھتا رہتا ہے تو صورت یاسین کی برکت سے اس کا کرز اتر جائے گا جو چوتھی بات ہے کہ اگر کوئی شخص پیاسا تھا اس کو پانی نہیں مل رہا تھا اور وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا اور اس کے لیے بلک رہا تھا تو اگر وہ شخص صورت یاسین کو پڑھتا ہے تو جلد ہی اس کو پانی مل جائے گا اور پانی اس کے پاس پہن جائے گا جو پانچمہ ہے اگر کوئی شخص سفر میں ہے کیونکہ سفر بہت ساری مشکلات کا نام ہے سفر ایک تکلیف کا نام ہے سفر ایک مسئیبت کا نام ہے اگر کوئی شخص سفر کے اندر صورت یاسین کو پڑھتا ہے تو سفر اس کے لیے آسان بن جائے گا اسی طریقے سے جو چھٹے نمبر پر ایک فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہے بہت ہی زیادہ کوئی دشمن کا خوف ہے درندے کا خوف ہے کسی کے حملے کا خوف ہے اگر خوف میں مبتلا ہے تو وہ صورت یاسین کو پڑھتا ہے تو وہ اس خوف سے باہر نکل جائے گا وہ خوف سے جلد ہی آزاد ہو جائے گا ساتھوے نمبر پر ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکے ہے اس کو روٹی نہیں مل رہی بڑے دن ہو گئے ہیں اس کے پاس کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا پہنچ جائے گا اور وہ جلد ہی سیراب ہو جائے گا یعنی بوکھا سیر ہو جائے گا آٹھوے نمبر پر ہے کہ اس کے پڑھنے سے بندے کو اچھا لباس ملتا ہے اس کو اچھی عزت اور زیب و زینت ملتی ہے نامے نمبر پر جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا گھر کے اندر یا کسی اور جگہ پہ اگر وہ صورت یاسین کو صبح کے وقت پڑھتا رہتا ہے تو وہ چیز اس کو جلد ہی مل جاتی ہے جو دسوے نمبر پر ہے اگر کوئی شخص قریب المرگ ہے مرنے کے قریب ہے اور اس کو موت نہیں آ رہی تو وہ اگر صورت یاسین کو پڑھتا ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز وہ جلد ہی اس کو موت آ جائے گی اور وہ سکرات کی جو حالت ہے وہ جلد ہی ٹوٹ جائے گی یہ دس فائدے تھے جو میں نے آپ کو بیان کیے اور آخری فائدہ یہ ہے اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہے اور مصیبت کے وقت صورت یاسین کو پڑھتا ہے تو وہ صورت یاسین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس سے جلد ہی مصیبت کو دور کر لے گا چاہے اس کے گھر میں ہے چاہے اس کے مال میں ہے چاہے اس کے اولاد میں ہے چاہے اس کے خاندان میں ہے جہاں بھی مصیبت ہے اس کو دل میں رکھ کے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ العزیز جلد ہی اس مصیبت سے اس کو چھٹکارہ مل جاتا ہے تو یہ فائدے تھے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ ہم ہر روز کی بنیاد پر اسلامی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو دیکھ کر اپنے علم میں اضافے کا سبب بن سکے